بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا جشم دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا جشم دل سینے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جس نے دو ہے کائنات کانفرینس سر سمینے پارا کھٹا چشم دل سینے اس کلام کا جو سب سے اچھا شیر ہے وہ یہ شیر شیرکو سنیں گے کوسکریں گے کتنا اچھا اور کتھری پیاری باتات حضور مفتی آزمین ایک بار پیش پیش سارا پجماں کہتے سبحان اللہ ذرا اور در دوا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے آمال کا بدلاتو جہنم ہی تھا میرے آمال میرے آمال کہ میرے آمال میرے آمال کا بدلاتو جہنم ہی تھا جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا جاتا بھائی صاحب میں آپ کے بھگل کا ہوں گا کہیں بھی مل جائیں گے آپ میں سنا دوں گا اس کے بعد اس کے بعد آپ فرمائش دیگا ہاں بس ایک مطلب پڑھ دیتا ہوں گا ایک بار کہہ دیں سبحان مجھے 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 اینجن بھی پلٹ کے آتا ہے ارے جب تیرا اشارہ ہوتا ہے سورج بھی پلٹ کے آتا ہے جب تیرا اشارہ ہوتا ہے سورج بھی پلٹ کے آتا ہے اور اس کو سننا پڑے گا اس شیر کو پیغام کے طور پر آپ نے بہت اشار سن گئے بس کہ پیغام کے طور پر آخری شیر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر تین چار بیٹیاں ہو جائیں ٹینشن میں آ جاتے ہیں وہ کہ اب کیا ہوگا بھائی صاحب جس نے پیدا کیا ہے یہ اس کی ذمہ ہے آپ کون ہوتے ہیں ٹینشن لینے والے بیٹی کے بھی زحمت میں اسی محفظ کو میں نے پیرویا ہے آخری شیر پیغام کے طور پر اختر کاشیف آپ اپنی دل کی دختی بھی نوٹ کریں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا آخری بار بیٹی کی محبت میں کہہ دیں سبحار اللہ مطبو جس سمجھے نا بیٹی کو پیغام یہی ہے کاشیف کا مطبو جس سمجھے نا بیٹی کو مطبو جس سمجھے نا بیٹی کو پیغام یہی ہے کاشیف کا جس گھر میں ہو بیٹی اس گھر میں جس گھر میں ہو بیٹی اس گھر میں جنتی کا نظارہ ہوتا نا رہے رسالت وہے کائنات کونفرنس زندہ بار زندہ بار نظارہ ہوتا ہے سورج بھی پلٹ کے آتا ہے آپ مشاہریں معاشرے میں راتے ہیں سوسائٹی میں راتے ہیں آپ بھی محسوس کرتے ہوگے آپ کے بھی بیٹی ہوں گے بیٹیاں ہوگے لیکن جو بات بیٹی میں ہوتی ہے نا پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے حالانکہ کما کے وہ ہی کھلاتا ہے لیکن اس کے بہت بھی یہ حساس ہے کہ جو بات بیٹی میں ہوتی ہے وہ بیٹے میں ہوتی ہے اب میں کہاں تک سچ ہوں میں مجھے نہیں بتا لیکن میں حساس کرتا ہوں یہ آپ بھی محسوس کریں گے بابو نے کہا کہ ایک بار اور پڑ دو آخری بار پر سن لیں آپ کہ مت بوجھ سمجھنا بیٹی کو کہ مت بوجھ سمجھنا بیٹی کو یہ پیغام یہی ہے کاشف کا جس گھر میں ہو بیٹی اس گھر میں جنت کا نظارہ ہوتا ہے جس گھر میں ہو بیٹی اس گھر میں جنت کا نظارہ ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی